کورونا کی دوسری لہر بے شک کمزور پڑھنے لگی ہے سنکرمن کی رفتار بھی کم ہوئی ہے اور کورونا کی وجہ سے ہونے والی موتوں میں بھی کچھ کمی ہے لیکن ہماری لاپرواہی کورونا کے خلاف اس جیت کو ہار میں بدل سکتی ہے ایمز کے ڈریکٹر ڈاکٹر اندیب گولیڈیا نے چیتابنی دی ہے کہ اگر کورونا کال میں لاپرواہی جاری رہی تو تیسری لہر چھے سے آٹھ ہفتوں میں ہی آ سکتی ہے اور اس کے بعد بھی دیش کے کئی حصوں سے ایسی تصویریں آ رہی ہیں جو چنتہ کو بڑھاتی ہیں دیکھیں تصویریں کیسے لوگ بے فکر ہو کر کورونا کارفیو میں دی گئی ڈھیل کا غلط استعمال کر رہے ہیں بازاروں میں سوشل ڈسٹنسنگ تو چھوڑیے ماسک لگانے کا طریقہ تک ٹھیک سے نہیں اپنایا جا رہا ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ دوسری لہر کو پوری طرح سے بھول گئے ہیں بشش اگیوں نے تیسری لہر کو روکنے کے لیے سابدھانی اور ویکسین کو کارگر ہتھیار بتایا ہے ویکسینیشن کے لیے سرکار دن رات لگی ہوئی ہے لیکن لاپروہی کا سمادھان تو لوگوں کے پاس ہی ہے کیندر سرکار نے راجوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر بھیڑ کو کابو میں کرنے کا نردیش دیا ہے یعنی کہ تیسری لہر کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا لاپروہی ان کوششوں کو ناکام کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری اور آپ کی جاگرکتہ کیونکہ بنا کڑائی کوئی بھی دوائی کورونا کے خلاف اس جنگ میں جیت نہیں دلا سکتی اور اسی لیے تیسری لہر کا کہر ٹالنا ہے تو سترک رہی ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا تو بڑی مشکل سے دوسری لہر کمزور پھرتی نظر آ رہی ہے اور تیسری لہر کو لے کر چھتاونی دی جا رہی ہے اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان ہیں ڈاکٹر سوریش کمار ڈریکٹر ہیں الین جی پی آسپیٹل کے ڈاکٹر راحل بھارگاو سینئر کنسلٹنٹ ہیں فورٹس آسپیٹل سے اور ڈاکٹر نفنیت ویگ چیئرمین ہے کوویٹ ٹاسپورس ایمز کی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت سب سے پہلے ڈاکٹر نفنیت ویگ اکیاسی دنوں کے بعد ساٹھ ہزار سے کم ماملے آئے ہیں اور ایمز ڈیریکٹر اندیب گلیریہ نے کہا ہے کہ چھے سے آٹھ ہفتے میں تیسری لہر سامنے آ سکتی ہے ہمارے دیکھئے ابھی ہمارے پاس دیش میں سات لاکھ ایکٹیو مریض ابھی بھی ہیں اور پہلی ویو میں ہم نے کیا سیکھا دوسری ویو میں کیا سیکھا کیا ہم اس سیکھ کے ساتھ تیسری ویو کو نہیں آنے دیں گے کیا ہم تیسری ویو کو نہیں آنے دیں گے اس کے لیے ہمیں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تو جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں کیا وہ پریادت ہیں اور کیا وہ اور اٹھانے چاہئے اور اگر تیسری ویو آ گئی تو اس کے لیے جمعہ وار کون ہوگا تو ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر تیسری ویو آتی ہے اس کا جمعہ وار کون ہوگا جیسے ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ دو چیزوں میں ہم پچھلے ڈیڑھ سال میں جیئے ہیں ایک در تھا اور دوسرا درد تھا فیر اور پین میں ہم نے اپنے پچھلا ڈیڑھ سال گزارا ہے تو ہم اس فیر سے کیسے جیتیں گے ہم اس درد کو کیسے کم کریں گے جہاں تک درد کی بات ہے وہ ہر فیملی نے درد سہا ہے ہر پیشنٹ نے درد سہا ہے ہیلتھ کیر ورکر کے درد کی بات لوگ کرتے ہیں لیکن بہت کم کرتے ہیں اگر تیسری ویو آ گئی کیا آپ ہیلتھ کیر ورکر کے درد کو جو آج اتنا سفر کر رہے ہیں اس کو سمجھ پاؤگے ہیلتھ کیر ورکرز کا برن آٹ ہو چکا ہے ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی ہیلتھ کیر ورکرز ہتاش ہو چکے ہیں وہ اب تیسری ویو کو نہیں جھیل پائیں گے کتنا جھیلیں گے ہم مطلب کوئی لیمٹ ہوتی ہے کسی چیز کی مطلب ہمیں کووڈ کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں نون کووڈ مریضوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں پورا ہسپتال بھی چلانا ہے ہمیں کووڈ کا بھی خیال رکھنا ہے تو کتنا اور مریضوں کو دیکھو ایکانومی ہماری خراب ہوئی ہمارا مطلب لوگوں کو نقصان ہوا ممانی سے جھیل رہے ہیں تو ہم یہ جو درد ہے اس کو کتنا اور اگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ تھوڑا سا ڈر ضروری ہے کہ نہیں تھوڑا سا ڈر اس سمیں ضروری ہے اگر ہم کتا ہی بڑھتیں گے تو پھر دوسری ویو جیسے آئی تھی آپ دیکھئے کیا حلو آتا ہیلتھ انفرسٹرکچر مدب بہ گیا تھا سنامی میں بہ گیا تھا ہیلتھ انفرسٹرکچر تو ابھی ہیلتھ انفرسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے ڈسٹرکٹ پہ کام ہو رہا ہے گام گام میں کام ہو رہا ہے ٹیسٹ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ ٹیسٹ کرنے ہیں مریض کو جلدی پکڑنا ہے ہمیں پھر اس کو آئیسولیٹ کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کانٹیکٹ ٹریسنگ کرنی ہے ہمیں علاج ٹھیک کرنا ہے ویکسین کیا ہم نے سب کو ویکسین دے دی کیا میرے آس پاس سبی کو ویکسین مل گئی کیا میں نے اپنے ماتا پتا کو ویکسین دلا دی اور اٹھارہ سال تک جو بچے ہیں انہوں نے کیا انشور کیا کہ اٹھارہ سال سے اوپر سب کو ویکسین مل گئی تو یہ دھیرے دھیرے اگلے دو سے چار مہینے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جو انٹی باڈیز بھی ہیں سبی کے پاس وہ ابھی جتنی بھی ماترہ میں ہیں ویکسین جب اور ملے گی تب انٹی باڈیز اور بڑھیں گی تو ہمیں یہ ابھی بہت بڑا مینٹین کرنا ہے دوسرا کیا ہمارا انلوکنگ کی پرکریہ ٹھیک ہے ہمیں اس پہ بار بار وچار کرنا پڑے گا کہ ہماری انلوکنگ کی پرکریہ کیا ٹھیک ہے کیا ہم اس کو ایک دم کھول رہے ہیں کیا ہم اس کو ہات سپوٹ کے بیس پہ کھول رہے ہیں ہات سپوٹ سٹیٹیجی ہم اپنا رہے ہیں کیا ہمارے ہسپتال میں کتنے بیڈ ہیں میرے آج کوویڈ آئی سیو کے میں نون کوویڈ آئی سیو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف کوویڈ آئی سیو کی بات کر رہا ہوں کی کیا میرے کوویڈ آئی سیو کے پچاس پرسنٹ بیٹ کھالی ہیں تب ہی میں پورا کھول پاؤں گا اور جیسے ہی میرے پچاس پرسنٹ بیٹ بھر جائیں گے مجھے پھر لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو یہ انلوک اور لوگ کی جو سٹیٹیجی ہے ہمیں اس کو بار بار اس پہ کام کرنا پڑے گا ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ کو ایک پرسنٹ سے کم رکھنا پڑے گا ہمیں اپنے ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ کو ایک پرسنٹ سے کم رکھنا پڑے گا ہمیشہ اور پچاس پرسنٹ ہمارے کوویڈ آئی سیو بیٹس جب کھالی ہوں گے تب ہی ہم لوگ ڈاؤن کر پائیں گے اور ہمیں گریڈڈ انلوک کرنا ہے انلوکنگ کی سٹیٹیجی گریڈڈ ہونی چاہیے اور کمپیٹیشن یہ ہونا چاہیے کہ ڈسٹٹس میں بھی جو زونز ہیں سب سے کم پوزیٹیوٹی ریٹ کہاں پر ہے جلدی کھولنے کا کمپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے ہمیں نئے نئے طریقے نکال کے لوکل لوگوں سے سمباد کر کے ہمیں اپنے لوکل ایریا میں ایک آنوی کو بڑھانا ہے ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ کو جو ایک پرسنٹ سے کم رکھنا ہے اور لوکل جو ہسپتال ہیں اس میں ہمارے آئیسیو بیٹس پرائیوٹ گومنٹ سب میں ملکے ہمیں گومنٹ میں بھی تیار کرنے ہیں کتنے آئیسیو بیٹس ہیں پرائیوٹ میں بھی تیار کرنے ہیں گومنٹ میں بھی تیار کرنے ہیں سب بلا کے تیار کرنا ہے تب ہم آگے اس کو کھول پائیں گے اور تب ہی ہم تیسری ویو ریو پریونٹ کر پائیں گے جب ہم جیسے ہی ہمارا ایک پرسنٹ سے اوپر بڑا آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پر کہی کہ unlock کرنے کی جو ہماری strategy ہے کیا وہ ٹھیک ہے میں اس کا جواب ڈاکٹر راہل بھارگف سے چاہتا ہوں کیونکہ جن جن راجیوں میں unlock کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے وہاں پر covid appropriate behavior بلکل ندارد ہے بھیڑ لگائی جا رہی ہے mask نہیں ہے distancing نہیں ہے تو پھر unlock کی strategy کیا ہو ایسے تو ہمیشہ ہی lockdown رہے گا دیکھیں ڈاکٹر ویج نے بہت اچھی بات کہی ہے ہمیں unlock down کو scientific تتھیوں پر کرنا پڑے گا scientific تتھیے کس چیز کے ہیں test positivity rate کتنا ہے zero prevalence اس جگہ پر کتنی ہیں vaccination کتنی لگی ہے وہاں پر اور ایک dose نہیں دونوں dose کیونکہ ہم جانتے ہیں delta اور delta plus variant ایک dose کو evade کر سکتا ہے اور چوتھی important چیز ہے genomic testing اگر آپ ڈلی کا ادھارن مان لیجئے 135 case کل آئے تھے کیا یہ 135 لوگوں پہ ہم genetic testing کر کے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کونسا variant پر بھاپ شالی ہے اور ڈلی میں بھی کونسی وہ pockets ہیں مات لیجئے شادرہ مان لیجئے روہینی مان لیجئے اشوک بیار مان لیجئے کونسا وہ area ہے جہاں سے یہ variant of concern جو آ رہا ہے اس کو ہمیں lockdown میں رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ برٹین کا example دیکھ لیجئے دیکھیں گولیریہ صاحب نے جو کل کہا وہ شکد ہو کے بھی کہا کہ کیا ہمارا behavior اس پرکار کا ہے کہ ہم تیسری wave کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پریاس کر رہے ہیں vaccination کی دار ابھی صرف دو ڈوز پانچ پتیشت لوگوں کو لگی ہے باقی 18% کو ایک ڈوز لگی ہے جب تک آپ کے 70 پتیشت لوگوں کو دو ڈوز نہیں لگ جاتی تب تک آپ اپنا guard lockdown نہیں کر سکتے ہیں اور اس میں دسمبر تک کا سمیے لگے گا کہ سرکار پورا پریاس کر رہی ہے vaccine لانے کی Novavax ہو smutnik ہو یا کوئی بھی vaccine ہو تو یہ چار طریقے سے ہی unlockdown ہوگا ڈاکٹر ویج نے جیسے کہا کہ ہور اس بات کی ہونی چاہیے کی ڈیٹا کس کے پاس ہے اور ڈیٹا کے انسار ہم کو unlock کرنا پڑے گا سنگاپور میں 32 cases آئے تو انہوں نے lockdown کر دیا لنڈن میں جیسی ہجار cases سے اوپر گیا unlockdown ہو گیا اور اس تکریہ میں بھی اگر ہم دیکھیں یہ دوسری wave نے جس نے یہ نیچے لائیا ہے اس کا ایک مہتپون current lockdown ہی رہا ہے تو ہم کو سوچی سن کی ترکیب سے چلنا پڑے گا ڈاکٹر گلیریہ نے اپنے آرٹیکل میں کل یہ بھی بولا ہے کہ کس پرکار سے ہم تیزری wave کو روک سکتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جس پرکار کا covid inappropriate behavior اسے میں جنتہ دکھا رہے ہیں وہ بلکل ماننے نہیں ہیں اور جتنے آپ کے چینل والے سن رہے ہیں میرا ہار جوڑ کے نیویدن ہے کہ آپ اپنا mask lower down مت کریے آپ امریکہ کی طرح ابھی اپنا mask lower down نہیں کر سکتے ہیں آپ کو دسمبر تک رکھنا اوشک ہے جس پرکار سے پچھلی بار ہم نے اپنے پریجنوں کو کیا ہے ہم یہ نہیں جانت چاہتے کہ تیزری wave میں اسی پرکار سے اپنے پریجنوں کو ہم کوئی تو genomic testing data of seroprevalence vaccination اور covid inappropriate behavior جہاں covid inappropriate behavior آن lockdown لیکن سمسیہ یہ ہے کہ جب ہم covid appropriate behavior کی امید کرتے ہیں وہ امید پوری ہوتی نظر نہیں آتی ہے جب تک سرکار کی طرف سے سختی نہ کی جائے ڈاکٹر سوریش کمار دنیا کے میں آرہا ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر سوریش کمار دنیا کے کئی دیشوں میں ایسے ادارن ملتے ہیں جہاں پر تیسری wave آئی cases پھر بڑے اور بڑے پیمانے پر vaccination کے باوجود بڑے کیا اسی لیے ڈاکٹر گولیریہ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 ہفتے میں تیسری wave آتی ہوئی نظر آتی ہے دیکھیں ویسال جی دو بات کلیر ہے ایک تو جو ڈاکٹر گولیو کتنا بڑا مینیٹوڈ ہوگا کتنا جیادہ سنکھیا بھارت برس میں ہوگی یہ کہنا توڑا سا پرمیت و روکا پر انشتیت ہے کہ یہ دی لوگوں کا جو ڈاکٹر گولیر ہے انڈیا میں خاصلوٹ سمیں مارکٹ جو کوویڈ اپروپیٹ بہیور ہے اس کا اپلا نہیں کر رہے ہیں اور یہ جو بھیڑ ہے یہ کہیں کہیں جاکے آگے جو انفیکشن پر جو سپیڈ ہے اس میں کنٹیبیوٹ کرے گی ایسا گولیرے ساپ نے کہا ہے اور یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ہم نے دیکھتا کہ بارتی کنٹریز میں یوکی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ساؤتھ برن سٹیٹس میں بھی دیکھا کہ ابھی جو سنگتھا ہے نئے کیسے بڑھنا چالو ہو گئی اور جو وائرس ہے وائرس کی جو ڈائنیمکس ہے وہ بدلتی رہتی ہم نے دیکھا ڈیس ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس جس کا ابھی ہم پوری دیکھا کسی میں پوری ڈیس ڈیلٹا آخر ، ہم دیکھا سکتھ ہم دیگی سکسی کار رہے رہی چاہ ہم دیکھا بھڑی سکس رہے سو ٹو ری بیویر اور جو ایڈوائیزری جاری کی ہیں اور جو سنٹا ایمز ڈیریکٹر نے بیلکل واجب ہے بیلکل صحیح ہے لوگوں کو اپنے پرتاب میں بیورتن لانا ہوگا اتروایز تو ایک بڑی سنگھا میں ایک بڑا ڈیچاسٹر ہم دیکھنے کو مل سکتا ہے نیوڈیر فیچر میں آمدور پر جو تھرڈ ویہ ہوتی ہے سیکنڈ اور تھرڈ ویہ پیچھ میں جو انتر ہے اور پیار سے پانچ مینے کا ہوتا ہے اور بلکل صاحب نے کہا کہ اے بھی ہم لاپروہ ہوئے تو نشید روپ سے پہلے یہ بیور آ سکتی بہت بہت شکریہ سب ہی خاص مہماروں کو ہمارے ساتھ چرچہ میں جھڑنے کے پریزنٹیگ بی نیوز ایپ اویلیبل اون گوگل پلے این اپ سٹور داؤن لوڈ ایٹ ناو